حکومت فرعون میں ظلم و استبداد اپنے اروج پر تھا اور بنی اسرائیل سخت مصیبت میں گرفتار تھے ہر دن گزرے ہوئے دن سے بدتر فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ ایک بچہ اس دنیا میں آئے گا اور اس کی حکومت کو گرا دے گا اس نے حکم دے رکھا تھا کہ تمام نوزائدہ لڑکوں کو زباہ کر دیا جائے دیس ہزار نوزائدہ بچے مارے گئے اس مصیبت سے نکلنے کے لیے لوگوں کی واحد امید ایک مسیحہ آسمانی تھا وہ چالیس دن خدا کے حضور گڑ گڑائے اور گریہ کیا تاکہ ان کی چارہ جوئی کی جائے خدا ہر قوم کی قصبت ان کے اپنے ہاتھوں سے رقم کرتا ہے چنانچہ ایک سو ستر سال ان کی مدد میں جلدی کی ان کے مسیحہ کا ظہور عمل میں آیا اور موسیٰ پر وحی نازل کی کہ ان کو فرعون کے شر سے نجات دیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جب کبھی تم لوگوں نے بنی اسرائیل کی طرح خدا کے سامنے گریہ و زاری کی تو خداوند ہمارے فرج کو نستی کر دے گا لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو یہ سختی اپنی مدت کے تمام ہونے تک باقی رہے گی موسیقی